اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایمیونٹی کا جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے اس کا یہ آخری حصہ ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ چپٹر بھی پورا مکمل ہو جائے گا آج بات کر لیتے ہیں نون سپیسیفک دیفنسز کی نون سپیسیفک دیفنسز are those general mechanisms that are inherited as part of the innate structure and function of an animal یہ جب ایک جاندار پیدا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں اور innate یہ خود بخود ہمارے جسم میں اپنی working اپنا کام جائے سر انجان دیتے ہیں these mechanisms act in concert as a first line of defense against intruders intruders کہتے ہیں باہر سے آنے والی foreign body particles کو جرمز کو microbes کو پیراسائٹس کو تو جب یہ جاندار ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ہمارا جسم خود concert اکٹھا ہو کر ان کے خلاف دفاع کرتا ہے اور بیماری جو ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمارے جسم بیماری پھیلائیں اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے non specific defenses include biological barriers اب اس کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں تو اس میں وہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جن سے پوری کوشش کرتی ہے ہماری body کہ یہی پر جرمز کو اور ان کے action کو روکا جا سکے مثال کے طور پر inflammation کسی جگہ سوزش پیدا ہو جانا آپ کی body میں کسی جگہ جو ہے وہ wound لگ گیا وہاں کوئی microbes جو ہے وہ enter ہو گئے ہیں تو ہماری body کے جو cells ہیں white blood cells وہ ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس جگہ پر تھوڑی سی سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور سوج جاتی ہے وہ جگہ تو اسے ہم کہتے inflammation پھر phagocytosis ظاہری بات ہے کہ اس میں جو white blood cells ہیں macrophages ہیں یہ phagocytosis کر کے ایسے microbes وغیرہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں چیز نظر تو نہیں آتی لیکن ہماری body بھی ہو رہی ہوتی ہے chemical barriers ہمارے enzymatic reactions وہ تھوڑے سے change ہو جاتے ہیں اور interferons جو cancerous cells ہیں اور جو viral بیماری ہیں ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں interferons تو یہ ان کے effect کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں general barriers جیسے کہ جب microbes کا حمل آپ کے جسم پر ہو جاتا اور microbes آپ کے جسم میں toxins پیدا کر دیتے ہیں تو اس toxins کی وجہ سے hypothalamus جو ہے وہ اس کی working پر effect ہوتا ہے اور آپ کو بخار ہونا شروع جاتا ہے physical barrier physical barrier قدرتی طور پر ہماری skin جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ microbes کو کہیں سر بھی ہمارے جسم کے اندر داخل ہونے نہیں دیتی جب تک کہ جال کر ہماری skin جو ہے وہ پھٹنا جائے کسی جگہ سے wound کٹنا لگ جائے زخم نہ بن جائے تو کیونکہ وہ جگہ exposed ہو جاتی وہاں سے microbes آ سکتے ہیں داخل ہو سکتے ہیں ہمارے جسم otherwise ہمارے skin جو ہے وہ entry نہیں کرنے دیتی کسی بھی microbes کو ہمارے جسم کے اندر mucus ہماری nasal secretions جو پیدا ہوتی ہیں وہ تھک جیلی کے جیسی ہوتی ہیں یہ بھی پوری کوشش کرتی ہیں mucus کے اندر ہی بہت سارے microbes germs pollutants کو trap کر لیتی اور آگے جانے نہیں دیتی اس کے علاوہ کسی حد تک ہماری جو mucus membranes ہیں جو کہ covering کرتی ہیں وہ یہ دونوں جو ہے کام کرتی ہیں اور یہ کوشش کرتی ہیں کہ microbes کو cells کے اندر entry نہ دی جائے اب بات کر لیتے ہیں specific defenses کی جو کہ ہے immune response اب if non-specific defenses are breached اگر ہمارا non-specific system جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کسی بھی germ کے against اور germ بہت زیادہ طاقتور ہے کہ انہوں نے ہمارے جسمتیوں پر حملہ کر دیا ہے تو پھر ہمارا یہ immune response ہے یہ پیدا ہوگا اور اسے ہم protection کہیں گے this system consist of a number of immunological mechanisms in which certain white blood cells lympho cells recognize the presence of particular foreign particles invaders and substances وہ non-living چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ان کے parts بھی ہو سکتے ہیں جنہیں ہم antigen کہتے ہیں اور proper پورے کا whole microbe بھی ہو سکتا جو کہ ہمارے جسم میں entry حاصل کر لیتا ہے اور ہمارے جسم میں گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیتا تو ہماری body اس کو destroy کرنے کی کوشش کرتی ہے اور antigen ہمارے جسم میں ہوئی تھی اس کو destroy کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے لیے foreign body particle ہوتے ہیں تو invaders ہمارے stimulant ہوتے ہیں stimulant کرتے ہیں b cells کو اور plasma cells ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تیزی سے b cells کو اور باقی cells کو پیدا کرتے ہیں جو کہ ہماری immune system میں پوری آرمی ہوتی ہے اور ہماری body کو یہ کسی بھی حملے سے بچاتی ہے یہاں diagram جو ہے اس کو میں آپ کو explain کر دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ inflammatory response پیدا ہوگا اور یہ بڑھ جائے گا اور ہم دیکھ سکتے کہ جو macrophage ہے پارٹیکل ہے اس کو گھیرے میں لے رہے اور اس کے ساتھ آپ کو y shaped structure نظر آرہے ہیں جو کی antibodies ہیں antibodies اس کے receptors کو cover کر رہی سکتے 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 انٹیجن اینڈ سیلف کمپلیکس ڈسپلین انٹیجن اینڈ سیلف مارکر سیلف مارکر سیلف مارکر سیلف مارکر مجھد سے ان کو پہچان بھی لیا جا سکتے اور انٹیجن کے اوپر جو موجود یہ سٹرکچر پر موجود انٹیجن ان کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے وہ بھی پروٹین ہوتے سیلف ریسپٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر اٹیج کر جائیں گے سیل کے اندر داخل ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے کہ میکرو فیج سیلف مارکر اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے انٹیجن کو انٹیجن انگلف رگڑ پڑ گئی جس کی وجہ سے آپ جگہ جسم کا ایکس پوز ہو گیا تو بیکٹیریا انہوں نے داخل کر لیا ہماری جسم کے اندر تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ورجن بی سیل بائن دن دا پروسس انٹیجن آن اٹ سرفرس کہ جو بی سیل ہیں اس کے اوپر اپنے ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں اور وہ بائن کرنے کی کوشش کرتا ہے اس انٹیجن کو اپنے ساتھ تاکہ میں اس کو کسی دوسرے سیل کے اندر داخل ہونے سے روک سکوں اور اس کے ساتھ اس کی انٹی باریز بھی ہلپ کرتی ہیں جو انٹیجن کے بائن سرفیس کو کور کرنے بڑا رییکشن ہو رہا ہے آپ نے دیکھا سب سے پہلے بی سیل موجود ہے اس پہ انٹی باریز موجود ہیں اس نے انٹی باریز کے ساتھ مدد کر کے تو جو انٹیجن ہے اس کو گھیرہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ہلپر ٹی سیلز آگئے ہیں اور یہ مختلف کیمیکلز وغیرہ ریلیز کرتے ہیں کیمیکل میسیجن کرتے ہیں میکرو فیجز کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 1 L 2 جو ہے اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے میکرو فیجز ہیں ان کو پیغام پہنچتا ہے اور یہ انٹیجن کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ سائیکل یعنی کہ اس طرح سے بھی چل سکتے ہیں اس کے علاوہ سم بی سیلز پروجنی ڈیفرنشی اینٹو انٹی باڈی سیکریٹنگ پلازما سیل کچھ بی سیلز سپیشل آئیز ہو جاتے ہیں وہ مزید انٹی باڈیز کو پیدا کرنا شروع کرتی ہیں یہ وائی شیپ میں جو سٹرکچرز آپ کو نظر آرہے ہیں انٹی باڈیز ہیں اور انٹی باڈی ہمارے خون میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں اور انٹی جن کو ایڈنٹی فائی کر کے اس کو دوبارہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میکروفیج جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو انگلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو یہ پر پکڑ دیا جائے اور سیلز کے اندر انیوییڈ کرنے دیا جائے جبکہ کچھ جو سیلز ہوتے ہیں وہ میمبری سیلز کہلاتے ہیں یہ انٹی باڈیز کی مدد سے اور مدد سے انٹیجن کو ریکرگرائز کر کے رکھتے ہیں اور جب دوبارہ انٹیجن کا حملہ ہو جاتا ہے یا میکرو کا حملہ ہو جاتا ہے تو اس کو فور ان ایڈنٹیفائی کر کے یہ ڈیفرنشیییٹ کرتے ہیں اور اس کے حملے کو روکتے ہیں اب یہاں پر اس نے آپ کو بتایا ہے کہ ان میکروفیج ری بات کر سکتے ہیں کیونکہ سیل جو ہیں آپس میں کیمیکل میسنجرز استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیغام رسانی کے لئے تو اسے دوسرے بھی سیلز کو سٹیمولیشن ملتی ہے تاکہ وہ دیوائیڈ کریں کیونکہ جب انفیکشن کسی بھی جس کا ہمارے جسم میں ہوگا تو وہ پھیلتا چلا جا سکتا ہے اور اس کے لئے اتنے ہی زیادہ ہیلپر تی سیلز کی بی سیلز کی اور انٹی بارڈز بنانے کی ضرورت ہوگی اس لئے کیمیکل میسنجن کے تیاری کی جاتی ہے کسی بھی انفیکشن کو ہمارے جسم میں روکنے کے لئے پرائیمری اور ہمارے جسم نے اس طرح سے ہوتا ہے جو کہ تب کام کرتا ہے جب کوئی انٹیجن انکاؤنٹر ہوئی ہے ہمارے کسی امیون سیسٹم کے سیل کے ساتھ اس کا سامنا ہوا ہے اور انٹیجن ہمارے خون کے اندر شامل ہو گئی ہیں اور یہ پھیلتی جا رہی ہیں خون کے اندر تو انٹیبوڈی آلسو ڈائی بہت دفعہ انفیکشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انٹیبوڈی پیدا کرنے والے سیل بھی آہستہ اپنی عمر پوری کرتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی ڈائی ہو جاتی ہے ہاہوری دا سیم انٹیجن انٹرز دا باڈی آسیکنڈ ٹائم دا باڈی آہ یوزز آسیکنڈ ایمیون ریسپونس بہت دفعہ جب انٹیجن پہلی بار داخل ہوئی اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے سیل ختم ہوئے کچھ انٹی باڈی بند بھی گئیں کچھ میمری سیل نے ان کو ریکنائز کر بھی لیا تو اس فائٹ میں ہمارے اپنے رکھو گا سو دا ریپی ریسپونس اس پوسیبل بکاوز دا ایمیون سیسٹم ہے سٹور میمری سیسٹم تو ہمارے میمری سیل جو ہیں وہ سٹور کر رکھتے ہیں وہ ریکنائز کر رکھتے ہیں اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب کی بار جو حملہ ہوا ہے اس کا ایفیکٹ نہیں دینا اس لئے بعض دفعہ آپ کو کسی جاندار کا جو حملہ ہے ہمارے جسم پر جب ہوتا ہے تو وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا اور جلدی ہم اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری بارڈی نے انٹی بارڈیز بنائی ہوتی ہے اس لئے اس انفیکشن کو جلدی سے کنٹرول کر لیا ہائر آرگنیزم میں یہ جو امیون سسٹم ہے اس کی ورکی خاصی بہتر ہے ہائر آرگنیزم کا ایکسپوزر ہے وہ بھی زیادہ ہے اور ہائر آرگنیزم میں آپ کو پتہ ہے کہ ہوسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے باقی کے جانداروں کے مقابلے لوہر آرگنیزم کے مقابلے میں تو ہمارے جسم نے جو ہے لیمفیٹک سسٹم بھی کسی طرح تھوڑا سا کام کرتا ہے ہمارے جو لیمف نوڈز ہیں ان میں بھی بعض دفعہ فائٹ ہوتی ہے ہمارے جرمز کے آگینسٹ لیمف نوڈز سویل کر جاتے ہیں ہمارے کچھ آرگنز بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے جیسے گلہ خراب ہونے کی نتیجے ہم نے آپ کے ٹانسلز ہلک میں نیچے کر کے دائیں اور بائیں دو ہوتے ہیں وہ سوج جاتے ہیں آپ سے کچھ نگلہ نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ وہاں پر بھی ہماری باڈی کے جو ایمیون سسٹم ہیں وہ فائٹ بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں پھر آہستہ آہستہ انفیکشن کور اپ ہو جاتا اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے لیمفیٹک سسٹم بھی اسی مدد کرتے ہیں اور یہ بلائنڈ اینڈنگ ویسلز ہوتی ہیں لیمفیٹک ڈیکٹس کو بناتی ہیں جو کہ ڈرین کرتے ہیں ٹیشوز کو وہاں سے جو موجود انٹرسیٹیشل فلورڈ ہے جو کٹھا ہو جاتا ہے اس کو بھی ریموف کرتے ہیں وہاں سے اور واپس خون کا حصہ بنا دیتے ہیں اس کو اس کے علاوہ یہ ہمارے جو ٹیشوز ہیں جو آرگنز ہیں ان کی آؤٹر لیئرز کو مویسٹ بھی رکھتے ہیں سو ٹیلی ہوسٹ اور ٹیٹراپورٹس کی بات کریں تو ان میں انڈیپینڈنٹلی ایوالڈ ہوا لیمفیٹک سسٹم جس میں لیمفیٹک کے پیلریز جو ہیں وہ ڈرین کر دیتی ہیں بہت سازہ ٹیشو کو اور باڈی فلورڈز کو واپس خون میں شامل کر دیتی ہیں لیمف نوڈز اور لیمفو سائٹس جو ہیں یہ ہمارے ایکوائٹک برڈز میں بھی پائے جاتے ہیں میملز میں بھی زیادہ ابنڈنٹ ہوتے ہیں اور ایڈیشنل ایگریگیشنز ہمارے لیمفیٹک ٹیشو کی جو ہیں اس میں انوالف کرتا ہے ٹی سیلز ایمیونو گلابیولنز ایمیونو گلابیولنز وہ پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ قوت مدافعت کے نظام نے اپنا سپیکشل رول پلے کرتی ہیں اور مینلی انٹی باڈیز بناتی ہیں تو یہ جو سارا سسٹم میں برڈز اور میملز میں زیادہ بہتر طریقے سے ایوالڈ ہوا برڈز میں اگر ہم دیکھیں تو بورسہ اور فیبریسی اسم نے پڑا تھا اس کے علاوہ میملز میں ہم نے ہارٹ کے پاس اور جب جانداروں کی برث ہو جاتی ہیں یا برڈز میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی ہچنگ ہو جاتی تو ان میں یہ ایکٹ اپاون کر رہے ہوتے ہیں گریجولی آہستہ آہستہ جیسے جیسے انیمالز مچور ہوتے چلے جاتی ہیں تو ان کا ایکشن جو ہے وہ تھوڑا کام رہ جاتا ہے ایک دفعہ یہ کوئت مدافعت کے نظام کو مچور کر دیتے ہیں اپنا خاصہ کام جو ہے وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں تو آہستہ ہمارا جو ہماری ہوتا چلا جاتا ہے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے یہ آرگنز ہیں ان کی فنکشنگ ایکشن ہونے کے نتیجے ہم نے ریسپونس پیدا کرتا ہے اور وہ ایکشن ہوتا ہے مایکروبز اس کا مطلب ہے کہ جب بھی انفیکشن ہوگا تو ہماری باڈی اس کو اپنے طور پر پہلے کورپ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لیکن جب انفیکشن حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر ہمیں عدویات وغیرہ کی طرف جو ہے آنا پڑتے ہیں کیور یعنی علاج کی طرف آنا پڑتے ہیں